اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے آپ لوگ امیت کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں تو آج کا ولک سٹارٹ کرتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ولک جو ہے میں ہمیشہ سے صبح سے ہی کرتی ہوں زیادہ تر تو کس وقت اوصل آنے کے بعد ہی کرتی ہوں ادھر میں نے کس وقت اوصل آ دیا ہے اور پھر میں اپنے کام سٹارٹ کرنے لگی ہوں آج موسم بہت پیارا ہو رہا ہے دوپے نکلی ہوئی ہے اور مادل بادل سے بھی ہے اور ہر طرف پھول ہی پھول نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں باہر میں آپ کو پھول دکھا رہی ہوں یہ اویلی کے باہر پھول کھلے ہوئے ہیں اور اتنے پیارے لگ رہے تھے میں نے کہہ چلیں آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں اور بادل بھی آئے ہوئے ہیں موسم بھی اچھا ہو رہا ہے اور ہوا بھی تیز چل رہی ہے ماشاءاللہ سے موسم بہت پیارا ہوا ہے تو مطلب کے اسمان جو ہے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا پھر اندر آئی ہوں ادھر دیکھیں ادھر سے بھی سارا کچھ مگیڑا اٹھا ہے سپائی وغیرہ کی ہے اور بس سارا کچھ کام شم حتم کرنے کے بعد میں نے کہہ چلیں اپنا کام سٹارٹ کرتے تھے ہیں دن کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے گوش میرا اوبل چکا تھا یہاں پہ میں نے کچھ مثالیں لیے ہیں اور ادھرک اور ہری میرس کو پیس لیا تھا اور لیسن کا پیسٹ میرے پاس تھا یہ دین تھا ملائی تھی اور پیاس تھا کٹ کیا ہوا میرے پاس اور ان ٹوماتر کے پیسٹ بنا ہوا تھا نا وہ کیوب میں نے رکھے ہوئے تھے نکال کے ان سارے چیزوں کو میں ایک سائٹ پہ کرتی ہوں اور اپنے آ جاتی ہوں ریسپی کی طرف یہاں پہ میں کرنے لگی ہوں جی پیاس کو فرائے پیاس میرا میں نے رکھتی ہے فرائے ہونے کے لیے تو بس اب اس سے میں ہلکہ ہلکہ فرائے کروں گی گوش ابلہ ہوا ہے اتنا زیادہ وہ کرنے کی بس ضرورت نہیں تھی محنت کرنے کی وہ کرنے کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی بس پیاس میرا جو ہے ہلکہ سا پنک ہو گیا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ اور ساتھ میں ہری میرچ پیسی ہوئی وہ بھی اسی کے ساتھ میں شامل کروں گی ہلکہ سا اسے میں جو ہے چمچ چلا کے ایک دو منٹ کے لیے اسے بھونوں گی کیونکہ کچھ سیکنڈ کے لیے اگر بھونیں تو تب بھی اس کی اتنی سمیل جو ہے نہیں جاتی لیکن اس طرح ہے کہ ایک یا ڈیڑھ منٹ کے لیے بھونیں گے آپ نا تو ادھرک لیسن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سے زائقہ نکل جاتا ہے اس میں آ جاتا ہے سارے مطلب بھوننے سے اس کا زائقہ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے اب اس میں یہ میرے ٹوماٹر تقریباً دو سے تین ٹوماٹر کے کیوب جتنا تین ٹوماٹر کے جتنا کیوب تھا میرے پاس یہ میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور یہ ایٹ کرنے کے بعد اب اسے میں تھوڑی دیر چھوڑتی ہوں اور تانکہ یہ ڈی فروز ہو جائے اور نکل لگا کے رکھا تھا ڈی فروز ہونے کے لیے اور ساتھ میں میں نے اس میں مسالے وغیرہ جو میں نے لیے تھے وہ سارے مسالے اس میں میں نے ڈال دی ہیں بیسکلی مسالے ہوتے ہیں جو بھی نماغ میں نے چھل دی دنیا پاودر زیرا پاودر ہوتا ہے گرم مسالہ جو ہوتے ہیں وہ میں بہت کم یوز کرتی ہوں اور اس میں یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی میں نے ڈال ہے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اب اسے میں ڈی فروز ہونے کے لیے تھوڑی دیر چھوڑ دیتی ہوں ڈکن لگا کے تھوڑی دیر تقریباً ایک سے دو منٹ کے بعد میں نے دیکھا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے مسالہ جو تھا وہ تیار ہو چکا تھا ادھر لائٹ چلی گئی تھی تو مجھے بہت مشکل پیش آ رہی تھی تو بہت ہندیرہ ہندیرہ لگ رہا تھا بس پھر کسی طریقے سے کر کے میں نے بس ویڈیو بنائی لی ہے اب اسے میں بون رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے بوننے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میں دوسری لائٹ سے کام چلا رہی تھی میں نے کہا ہے بس ہو جائے تھوڑا سا اب مسالہ تو اچھے طریقے سے بون چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے گوش شامل کرنا ہے گوش کو بھی اس میں ڈال کے کیونکہ گوش جو ہے میرے پاس مٹن تھا ٹھیک ہے تو اسے میں تھوڑی دیر کے لیے بونوں گی اس کی اچھے طریقے سے میں بنائی کروں گی ٹھیک ہے اتنا کہ سارا مسالہ جو ہے اس کے ساتھ رچ بس جائے اور سارا مسالہ جب اس کے ساتھ رچ بس جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے اسے اچھے طریقے سے آپ نے بنائی ضرور کرنی ہے بنائی سے ہی سارا ذائق آتا ہے اس کے اندر بون لیا اسے اب یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے طریقے سے بون آیا تقریبا ایک دو منٹ کے لیے میں نے اسے دو منٹ تک میں اسے بونتی رہی ہوں دو منٹ تک بون کے کیونکہ یوبلا ہوا تھا بس مسالہ ہی اس میں جیسٹ کرنا تھا اب اس کے اندر جو ہے میں پھینٹا ہوا دیں میرے پاس جو ایک کپ کے جتنا پڑا ہوا تھا وہ میں ایڈ کر دوں گی وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے کر دوں گی نہیں کر دیا ہے میں نے اور اب اس کو بھی میں اچھے طریقے سے بونوں گی دیں کو بھی میں اسی مثالے کے ساتھ گوش کے ساتھ اچھے طریقے سے بون لوں گی اس سے یہ ہوتا ہے نا اس کا فلیور جو ہے نا بہت ہی ہٹ کے آتا ہے بہت ہی نکھر کے آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح اس کا ذائقہ اور یہ گھڑا گھڑا سب ہی ہو جاتا ہے ریسپی بہت اچھی بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے اس کی بنائی جو ہو چکی ہے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو پلیز لائک کر دو شیئر کر دو کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے اور میرا ولاک کیسا لگتا ہے اور کون کون سے شہر سے آپ دیکھ رہے ہو کون سے گنٹری سے دیکھ رہے ہو یہ بھی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے تاکہ مجھے پتا جلے کہ کہاں کھاں سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے اچھے طریقے سے جب بھن جائے تو اس کے اندر بلائی ڈال دیں کوئی سی بھی ہو کریم ڈال دیں ٹیٹرہ پیک والی اور میں ہمیشہ گھر کی بلائی کو پیفر کرتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ ٹیسٹ ہٹ کے آتا ہے اور بہت ہی مزے کا اور لاجواز سب بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میری جو ہے میں نے اس کے اندر بلائی ڈال کے اسے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور اس سے زیادہ جو ہے نہیں پکانا ٹیک ہے اگر آپ اسے زیادہ پکائیں گے نا تو اسے یہ بلائی کا جو ٹیسٹ ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا بہت زیادہ اور آپ اسی طرح جو ہے پکائیں یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے تیار ہو چکی ہے بس اس کے بعد اسے آپ گارنش کرتے ہیں جس طرح آپ کو اچھے لگتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ میری تیار ہو چکی تھی اسے میں نے ڈیش آٹ کی ہے ہری میرچ کے ساتھ اور پودی نہ لگا کے اور یہ تیار ہے ہوکی جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ ریڈی ہو چکی ہے اور اتنی اچھی اور ہٹ کے اس کی لکھ آئی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے دار تھا ٹیک ہے بہت اچھے طریقے سے یہ بن چکی تھی آپ لوگوں نے ضرور آئے کرنا ہے اور جب مجھے فیڈبیک زور دینا ہے اللہ حافظ